دوستو آج کی اس دنیا میں ہر کوئی امیر بننا چاہتا ہے ہر کوئی پیسے کمانا چاہتا ہے چلیے آپ نے پیسے کمان لیے اب کیا آپ نے اپنے سارے شوک پورے کر لیے اب کیا وہ کہتے ہیں نا امیر بننا مشکل نہیں ہے امیر بنے رہنا بہت مشکل ہے سو اس ویڈیو میں آپ جانے میں بارہ ایسے ایسٹ جو آپ کو امیر بنائے رہنے میں ہیلپ کریں گے ایسٹ اور لائیبلیٹی کا تو آپ کو پتائی ہوگا سمپلی ایسٹ وہ ہوتے ہیں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالیں اور لائیبلیٹی وہ ہوتے ہیں جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالیں ایگزامپل یور کار سو لیٹس چارٹ نمبر ون کیس کیا آپ کو پتا ہے کہ ایپل کے پاس دو سو بلین ڈالر کیس میں ریزرل ہیں تاکہ وہ کیس میں جو بھی ڈیل آئے ان کا سب سے پ فائدہ اٹھا سکے آپ کیس میں بینا ریکورڈ سے باہر رہ کر کسی کو اپنا پیسہ ادار دے سکتے ہیں اور اسے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ چارٹ کر سکتے ہیں اور کیس اور بھی کئی جگہ پر کام آتا ہے نمبر ٹو ایریل ایسٹ ایٹ مطلب آپ ایک لینڈ کھریز سکتے ہیں اور اسے رینٹ یا اس کے پرائز بڑھنے پر اسے سیل کر سکتے ہیں آپ یہ جمین کی قیمت بڑھتی رہتی ہے آپ کو پتا ہے جیسے جیسے پوپولیشن انکریز ہو رہی ہے ویسے ویسے جمین کی قیمتیں بھی آسمان گو چھو رہی ہیں اور اب تو انڈیا بھی نمبر ون پر ہے پوپولیشن کے معاملے میں آپ کو اسے بھی بیلڈنگ لے سکتے ہیں ریزیڈینشل اوفیس کومیرشل کو اسے بھی نمبر تھری ہے بونڈ دیکھیں جب سرکار کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ بونڈ ایشیو کرتی ہے جو بھی ان میں انٹریسٹڈ انویسٹر ہیں وہ انہیں کھرید سکتے ہیں یہ کافی سیف انویسٹمنٹ مانی جاتی ہیں اور اس میں ریٹن بھی ٹھیک تھا کی ہوتے ہیں نمبر فور ہے سٹوکس آپ سٹوکس کرید سکتے ہیں کسی بھی پبلک کمپنی کا کچھ پرسنٹ آپ اون کر سکتے ہیں اس کمپنی کا جیسے جیسے وہ کمپنی کی ویلیو بڑھے گی آپ کے سٹوکس کی ویلیو بھی اسی طرح بڑھے گی حالانکہ اس انویسٹمنٹ کو تھوڑا آئی رسک مانا جاتا ہے نمبر پانچ ہے میوچول فنڈ اینڈیکس فنڈ اگر آپ کمپنی چوز نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ کس کمپنی کا سٹوک اٹھائیں کیا اس میں زیادہ رسک ہے اس میں زیادہ رسک ہے تو آپ اپنا پیسہ میوچول اور انویسٹ فنڈ میں لگا سکتے ہیں یہ فنڈ آپ کے پیسے کو ڈیوائیڈ کر کے اچھے اچھی کمپنیوز میں لگاتے ہیں اور آپ کو ایک اچھا ریٹن دیتے ہیں نمبر سکس ہے ایکیوپمنٹ کوئی بھی ایکیوپمنٹ جو آپ کے پیسے کمانے میں مدد کرے اگر آپ ایک اوبر ڈرائیور ہیں تو آپ کی کار آپ کے لیے ایسٹ ہے اگر آپ ایک کسان ہے تو آپ کی ٹریکٹر آپ کے لیے ایک ایسٹ ہے زیادہ سے زیادہ ایکیوپمنٹ کو خریدیں جو آپ کو پیسہ کمانے میں مدد کرے کوئی مشین کوئی گیمنگ مشین ہو سکتی ہے کچھ بھی نمبر سیون ہے پیٹنٹ اگر آپ کچھ نیا انوینٹ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو پیٹنٹ کرا سکتے ہیں اور اگر اس اس منشن کو کوئی یوز کرنا چاہے یا سیل کرنا چاہے گا تو اسے آپ کو پرمیشن لینے ہوگی اور اس کے برلے آپ ان سے پیسے چارج نمبر آٹھ ہے ٹریکٹر مارک ہے ابھی پیٹنٹ کی طرح ہی ہے آپ ان چیزوں کو ٹریکٹر مارک کرا سکتے ہیں جو آپ سے جڑی ہو اور ان کے برلے آپ پیسے چارج کر سکتے ہیں نمبر نائن ہے رو میٹریل اینڈ کموڈیٹی رو میٹریل اینڈ کموڈیٹی کی پرائز اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں آپ انہیں جب کم پرائز ہو جب کھری سکتے ہیں اور ہائی پرائز پر بیج سکتے ہیں نمبر ٹین ہے بک سونگ اینڈ ڈیزیٹل کورسز آپ کو ایک بار محنت کرنی ہوگی اور ایک کونٹنٹ بنانا ہوگا اور آپ اسے ہزار بار بھی بیج سکتے ہیں جیسے ایک بک یا سونگ یا کوئی ڈیزیٹل کورس نمبر ٹیون ہے رویلٹیز جیسے آپ نے کوئی بک بنائی اور اگر کوئی اس پر فلم بنانا چاہے گا یا آپ نے کورس پر کوئی کوئی اسے آگے بیچنا چاہے گا تو آپ ان پر کوئی رویلٹیز فیس چارج کر سکتے ہیں جسے آپ ایک ریگولر انکم کما سکتے ہیں نمبر ٹویل ہے لوگ دیہاں دوستو لوگ بہت ہے کہ میں تو پور ایسٹ ہیں آپ کی لائف میں اب آپ امیجن کرئے گوگل کو بینہ سندر پچھائی کے شاید جہاں آج گوگل کھڑا ہے وہاں آج وہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک سندر پچھائی گوگل کے لئے بہت بڑے ایسٹ ہیں تو آپ بھی اپنی لائف میں ایسے لوگوں کو ایسٹ بنائیے جو آپ کے کام آتے ہیں وہ زندگی میں اگر آپ کو کس ٹوپک پر اور ویڈیو چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سسکرائب کریں دنے بات